ماتینہ وزراء ٹاپ ٹیک کرنا تو اس وقت تو آسمہ جانگیر صاحبہ کے ساتھ بات بولنا ایک بڑی دشواری ہے پر میں اس مرتبہ کے لیے فیض صاحب کے اور آپ کی اس مشرس کے لیے ایک تحریری مقالعہ لکھ کے لائیا تھا اور میں جسارت کروں گا اسی کو پڑھنے کی فیض صاحب سے متعلق فیض ایند فیض انیسی ستی کے دوران جب سرمایہ داری اور استعمالی نظام کا جبر اور استحصال حق سے زیادہ بڑھ گیا اور یورپ کی اقوام ترقی کے صفح پر ایج آف انلائٹنمنٹ سے استفادہ کے باوجود فیکٹری بانگ مزدونوں سے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کام کروایا کرتی تھی اور کسانوں کو پاور زنجیر برخانی کھیتوں میں اتار دیتی تھی اور ان کے بچوں سے قریب مشرکت لیتی تھی تو دنیا بھر کے مظلوموں اور مہگوموں کی نجاب کے لیے کار مارکس نے عالم انسانی کو اس بہیمانت طبقاتی جبر سے آزاب ایک بیرل اقوامی معاشرے کا خواب پیش کیا یہ ایک نئے معاشرے غیر غیر طبقاتی نظام کا نظریہ تھا یہ نظریہ اقوام عالم کے بھرے بلعموم اور تیسری دنیا اور نو آفادیاتی ممالک کے تانشور اور حساس لوگوں کو بلخصوص دنیا کے استحساب سے پیسے ہوئے عوام اور تیسری دنیا کی مہگوم اقوام کے لیے نجاب کا سب سے محسن راستہ میں بنانے لگا اور شاید بدستور ہے انیس سو سترہ کے انقلاب روس نے مارکسی نظریہ کو جب بظاہر ایک معروضی اور قومی اور قبی حقیقت میں ڈھال دیا تو ساری دنیا کی بسماندہ اور بسیر انسانیت کو ایک نئی منید میں گئی اور یہ اور بات کہ مارکس کے بیان کرتا سنوں سے انعراف کے پاس سوویٹ یونین کا علاق سختر سارے بعد ہی تحریر ہو گیا لیکن سوویٹ انقلاب سے پہلے پہلے ہی مارکس کے نظریات نے دنیا کو یقصر تبدیل کرنا شروع کر دیا تھا اور سنتی انعتبار سے ترقی آفتہ ممالک نے انقلابات فرانس اور روس کے بعد اپنے نظام ہائے ریاست میں بنیادی اور دون استبدیلیاں لانے میں خیلیت پائی مثلا ٹریڈ یونینز کے کردار رہمیت کو تسلیم کیا گیا جس کے لیے نئے فیکٹری قوانین نافذ کیے گئے مناتمتوں میں تحفظ دیا گیا تنخواہوں میں خاتل خواہ اضافت کیا گیا اور ریاست کی جانب سے کم سے کم تنخواہ مقرر کی گئی اور بغیر اوور ٹائم کی ادائیگی کے کام کرانے کو جرم کراتے دیا گیا مارچ کے اس نظریے کے مطابق اب بھی سرمایہ دار سرپلس بیلیو یعنی اضافی پیداوات جو دے جاتا تھا مگر انقلاب کی سرخ آنگیوں سے پچھنے کے لیے یورپ کی سرمایہ داری ریاستوں نے ملدور اور ٹریڈ مونینز کے ہاتھ تھامے اور بادلے ناخواستہ ہی سے مدارمت کے تحفظ اور حقوق کوئی کی ناکاملے تصفر ممانتیں تھیں یہ سب تبدیلیاں بھی مارچ کے فلسفے کے دباؤ کے در کی گئیں اور پھر نو آبادیوں میں بھی منٹو مارلی اور مانٹی چینسور جیسی اصلاحات کر کے استعماری حکمرانوں نے رکی جانب سے اور بحکوم قوموں کے بھی ادیاد سے جنے گئے نوائندوں کو چاند جنی جنی ذمہ داریاں سوکتی گئے جب دنیا عدب کے حساس اور عدیب مارکس کے فلسفے سے عرشنا ہوئے اور اس کے اس کرشمے کو دیکھا تو عدب کی نئی تحریکوں نے جنم لیا اور عدب برائے عدب کی بجائے عدب برائے انسان پروری یا عدب برائے انقلاب کی سوچ تو اتارے پارے لگی انھی تصورات پر مغنی فیض نے کہا تھا کہ شائر کا کام مہد مشاہدہ ہی نہیں مشاہدہ بھی ہے مجاہدہ بھی ہے دراصل یہ مارکسیدن کا ہی اصول تھا اور اس کی پاسداری کرتے ہوئے فیض اور ان کے کئی ساتھی پابندے سلاسل ہوئے اور وقتاں فوقتاں صحبوتیں برداشت کرتے رہے برائے سبیر کی تقسیم سے پہلے فیض انجمن ترکی پسند مصنفین کے سیکریر ممتخب ہو گئے اور ولولا انگیز اشار ادا کرتے رہے فیض کے بار سے ہمت خیال میدان عدب اور سیاست میں دار پاتے لئے ان میں وقانا اصل قانی رشید جان سجاد زہیر ساہزادہ محمود زفر اسلام علاق مجاہد مقدم ویہدین علی سطح جعفری پندر دھری چند افتر اپندر ناکھ اش مولک راج آغان کرشن چنگل ڈاکٹر اشرف جوش منی آبادی جانس نسار افتر کیسی افنی سلاہ اور اکتوری میجر رسا قطولہ ملے احمد پشیر عمید افتر اور آئیر احمان کے نام شامل کیے جا سکتے ہیں ادھر انیس سو چالیس کے شرے میں چین نے بھی ایک عوامی انقراب کا صورت قلو ہو رہا تھا جو خوش بھرے صغیر میں آزادی کی تحریکیں دو تحریک زوروں پر آگئی تھی خیض کے ان دوست مطمئن اور پور اعتماد تھے کہ وہ ایک اور انقراب کے دھانے پر کھڑے ہیں یہ آت سلامت ہے جب تک اس خون میں حرارت ہے جب تک اس دن میں صداقت ہے جب تک اس نتک میں طاقت ہے جب تک ان طوق سناسے کو ہم تم سکھلائے گے شورش بربتن ہے وہ شورش جس کے آگے زبوں ہنگامہ زبوں ہنگامہ تبلے کیسے رکھے اور گر بازی عشق کی بازی ہے جو چاہے لگا دو ڈر کیسا گر جیت گئے تو کیا کہنا آرے بھی تو بازی مار نہیں اور تیسویک دنیا میں امید اور ادم کی فضا پھیلی ہوئی تھی اور یہاں کچھ تازی کر رہا ہوں راتوں کے اشار کہ جو عالم تھا کہ مذہب کی تفریح نہیں تھی اور ہم سارے ایک ہوئے تھے دنیا بھر کے سارے بیکس غم کے مارے ایک ہوئے تھے سب بھائیوں کی سوچ تھی یقصہ ہاتھ میں ڈالے ہاتھ کھڑے تھے سولی کو کچھ چون چکے تھے کچھ سولی کے ساتھ کھڑے تھے اور یوں مرسوس ہوتا تھا کہ گرتی ہوئی دیوار کا لوگوں باقی نہ تھا کوئی سہارا لگنے کو تھا ایک ہی دھکا ملنے پر بس ایک اشارہ بگر ہمیں فیض وہ فیض کیوں جو چاریس کے عشلے میں پور امید تھے اور شورش برپا تو میں برپا کرنے کو تیار علاج گرتش لیلو نہار کا عزم لیے ہستی کے اٹھائے گیوں سے کے خلاف سب خالی ہاتھوں کو رن سے بلاوا دیتے ہوئے وہی فیض انیس سو اسی کی دہائی جوئے ہیں اس حجم میں مبتلا لگر آتے ہیں کہ کیا ہمارے لوگ کچھ اتنے گھیر پرانے تھے کہ اب تمہیں کہو کیا کرنا ہے یہ کھاؤ کیسے پھڑنا ہے کیا قدرگی میں فیض اپنی جوانی کے اعتماد اور روسنا شکن آفات سے ٹکرا جانے والے جنوم سے محروم ہو گئے تھے کیا وہ فیض جس کی نگاہ میں جنتہ ظلم کی چھاؤں میں صرف چند ہی روز دن لینے کو مجبور تھی فقط چند ہی روز آخری وقت میں بکول اشفاق امر ایک ملامتی صوفی بن گئے تھے کیا وہ فیض جو عشق بطا کے ساتھ ساتھ عشق لیلہ بطن کو اس طرح نباتا تھا کہ اس کے دل میں حدداد تھا اور جزداد ندامت اب دونوں کو ادھورہ چھوڑنے پر تیار ہو گیا تھا یہ سوال تو فیض کی شائری سے جانا اس کی زندگی سے متعلق ہے لہذا جس رنگ میں فیض نے کسی ساتھی گلفام کو چاہا اور قید تنہائی میں یاد کیا چاہا ہے اسی رنگ میں لیلہ بطن کو ترپا ہے اسی طور سے دل اس کی لگن میں اور بجاج و روزن زندہ تو دل یہ سمجھا ہے کہ تیری مان ستاروں سے بھر گئی ہوگی اور چبک اٹھے جو سلاسل تو ہم نے جانا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی دراصل یہ محبوس سے محبت سے زیادہ مادرِ بطن سے محبت کہ اُن پس واندہ جبر اور اس تحصال میں جھگلے ہوئے وہ دور اور کسام کا در فیض اور اس کے ہم اثر ترقی پسندوں کو ان احساس اور انسانگوزتی کے جذبے نے دیا تھا لہٰذا تقسیمِ ہن سے پہلے کہ نوڑیوان شاید اپنے مارکسی نصریات اور رکیو عبر عدد کی جمالیات کی کشمکش میں نظریہ کو جذبات پر فوقیت دیتا مراتا ہے جب جا جا پوچھاؤ بادار میں جس مکھتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنی محبوبہ سے یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ وہ اُس سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مان اور پھر باور کراتا ہے کہ میں اُس سے یقین ہو کہ اُس کے محبوب کی خطر آنکھوں کی اُداسی سینے کی جنن شاعر کی دلدوئی اور پیار سے مٹ جائے گی تو وہ روز و شب شام و سہر اُسے حضق شریع گیت سناتا گئے گا مگر کیونکہ گیت اُس کے وطن کا کہ آزار کا مدعوہ ہی نہیں بلکہ نشتر ہی اُس کا چارہ ہے اس لیے وہ محبوب کے گیت گانے سے بھی گریدہ ہیں تقسیم ہنس پر یہی فیض انیس سو ستانیس سنتانیس کی صبح آزادی کو داگتا مجالہ اور شاہر وزیدہ سہر کہہ کر وطن کی ہنگریوں پر نسال ہوا جس جہاں چلی ہے رسل کی کوئی نسل اٹھا کے چلے اور ان کی باگیانہ خیالات کے اظہار کے پاس انیس سو اکاون میں فیض کو پسے زندہ جو دار دیا گیا فیض جب انیس سو اکاون فیض انیس سو اکاون سر میں قید ہوئے اور اپریل انیس سو پچپن میں رہا ہوئے اس طرح ان کی اسیری کے دن پورے چار ساتھ بنتے ہیں اس حرصہ میں وہ پہلے پہل سربودہ اور نائپور گلوں میں قید کنہائی میں رہے اس کے بعد جنائی تریپن تک ہیدر آباد جیل میں دعوت پنڈی سازش کیج کے باقی تحصیلوں کے ساتھ رہے جنائی انیس سو تریپن میں فیض سارت کے لیے مطلوبی جیل کا انتخاب کیا گیا فیض کی قید کی شائل اور یہاں سلیمہ نے بڑی انسائٹس کی ہے فیض کی قید کی شائل میری نگاہ پہ اس قدر ہی اس پہ اس قدر ہی جلال ہے جس قدر کئی اشکام بات ان کی دعوتنی کی شائلی میں جوار پائے گا تھا فیض جیل میں تھے جب قاوز اور قلم چھین لیے گئے تو انہوں نے حسن کیا لیا کہ مطاع لوگ قلم چھین گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبول لیے انگلیاں میں زباب پہ مہت مقی ہے تو کیا کہ لکھتی ہے ہرے خلقہ زنجیل میں زباب میں جب فیض کے کان میں ایک مایوسی کی آغاز آئی کہ جب صحیح کا امکہ اور نہیں پرواز کا مجموع ہو بھی چکا اور یہ کہ آئے کہ آئے موسم گل اس دلد جگر کا کیا ہوگا تو فیض نے اس یاس کو تر کرتے ہوئے جیل کے توقع سلاسل میں وہ شوریش بربط اور نیل سکھانے کارف کیا جس کیا آگے ہنگامہ کیسے کہے ضبوع فیض کہہ دلہائی میں معلوس ہوئے جیلہ بطنی میں ان کا عظم اور ان کا نظریہ ان کو سہارا ہی نہیں دیتا تھا پڑھنے والوں کو ایک بیغام اور امید بھی دیتا تھا اگر فیض نے سوچا کہ ان کے وطن میں وہ رسم چل نکلی ہے کہ ہر چانے والا نظر چرا کے چلے جس کو جان بچا کے چلے تو بھی اس نتیجے کو پہنچتے ہیں کہ جو لوگ بطن اور اس کے بہار عواروں سے عہد وفا استوال رکھتے ہیں وہی لوگ علاج گردش لیلو نہار رکھتے ہیں اگر ان کو ٹوٹے ہوئے شیشوں کا کوئی مزیع نظر نہیں آتا اور اس چور نظر میں مفلس کی جان بچتی نظر آتی ہے مگر آن نہیں تو وہاں بھی وہ سب خانی ہاتھوں کو رنگ سے گلاوہ دیتے ہیں جب وہ ایتھل اور جولیس روزنبر کی نیم تاریخ راہوں میں موت کر سوچتے ہیں تب بھی فیض یقین رکھتے ہیں کہ قتل گاہوں سے چون کر ہمارے علم اور مکلیں گے مشاق کے کافلے جن کی واحد راہ طلب پہ ہمارے قدم مختصر کر چلے درخ کے فاصلے سجاد زہیر نے اس نظر کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے اس نظر کی آفاتیت یونیورسیل کی عجیب و غریب ہے اس نے صدیوں کو پاٹ کر ہر زبانے اور ہزاروں میری کی مسافت تہہ کر ہر ملک کے شہیدوں کو ایک صف میں کر دیا لینی نام امن نام وصول کرتے وقت اپنی تقریب میں فیلز نے یہی اسرار کیا کہ مجھے یقین ہے کہ انسانیت اپنی فتح یاد کو کر رہے گی یہ اسے فیض نے آج باز آج بے بابا جونا چلو اور اینا تربا کے نام جیسی نظمیں لکھی جی لام اپنی میں ایک لمبا ارسا دلار رہا اور اپنی زندگی کے آخری چل سال پاکستان نے اینس فیض اپنی بیٹی بیٹیو سنیمہ اور منی دام دام آج اور دوست حباب میں گزار کر جہاں یہ پیغام دیا کہ لازم ہے کہ ہم سب وہ دن دیکھیں گے جس کا وعدہ ہے جو لائے اذر میں لکھا ہے اور ظلم و سلم کے کوہ برا روحی کی طرح اُڑ جائیں گے چلتے چلتے فیض یہ بھی کہہ گئے کہ برا سے ہم نے نہ دیکھا وہ اور دیکھیں گے فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم فیض تو چلے گئے ہم اس موسم کے انتظار میں مگر فروغ گلشنوں سوتے ہزار کا موسم ملک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے ارت گل کے نا دیدہ اور خود صافتہ تو سناسل میں شور 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 بربطوں نئے پیدا نہیں کریں گے ہماری خاموشی نے ساری دنیا کو رجت پسند دکیہ نوسی اور غیر سائنسی اوہیم دشمن ناصر کے ساتھ ساتھ استعماری اور جنگ جو سامناچی طاقتوں نے ایک وسیع وریز مینام جن بنا دیا مذہب اور مسالق کو نبور داد ما کر دیا معاشروں میں امن اور برداش اور live and let live کے جذبات کو مفقود کر دیا دنیا پھر میں کشیدگی اور انتشار پھیر چکے ہیں اور یہاں اب ضرورت زیز کی رانی کے جھمر اور عم کی دیوی کے کنگن کی پر کابو نہ پایا جا سکتا کہ دھر سو پر دی آگ پر کابو پایا جا سکتا ورنہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی مرسا کو کے با آگ آگ آگ